رحمان الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے آج بھی ہم اپنا لیسن جو ہے وہ use of capital letters اور full stop کے بارے میں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے دنیا کے لیے اتنی میند کرنی چاہیے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اتنی میند کرنی ہے جتنا وہاں رہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوشش اتنی کرنی چاہیے کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں گناہ اتنا کرنا جتنا تجھ میں عذاب سینے کی طاقت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافعہ کرے use of capital letters and full stop ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی آئی ہو جملے کے شروع میں یا بیچ میں تو capital استعمال آتا ہے letter آئی جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ capital letter میں لکھا جاتا ہے بے شک جملے کے اندر ہو یا جملے کے شروع میں اس لیے جب کوئی نیا sentence شروع کرتے ہیں تو بھی capital letters use کرتے ہیں the torch is on we line up sensibly and they are reading books اس میں جو red color میں ہیں سارے capital letters ہیں کیونکہ جملے کے شروع میں ہیں جب کسی کا نام لکھیں گے تو بھی capital letters سے شروع کریں گے جیسے o c اور j یہ بچوں کے نام ہیں اس لیے red سے capital letters سے شروع ہو رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں اور شہروں کے نام جو ہیں وہ بھی capital letters میں لکھتے ہیں جیسے لندن ہے فرانس ہے برمنگم ہے تو یہ بھی capital letters سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح مہینے کے نام ہیں ہفتے کے نام ہیں جیسے منڈے, ٹیوزڈے, ونسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے یہ بھی capital letters میں لکھے جاتے ہیں اور اگست, سپٹیمبر, اکتوبر مہینوں کے نام جو ہیں وہ بھی ہمیشہ capital letters میں لکھے جاتے ہیں پھر اسی طرح کسی فلم یا ٹی وی یا پروگرام کا کوئی ٹائٹل ہو جیسے ای سٹینڈر ہے بیٹ مین ہے یہ بھی ہمیشہ capital letters میں لکھے جاتے ہیں پھر اسی طرح مخفف یا شارٹ اینڈ مسیز, ڈاکٹر یہ بھی ہمیشہ capital letters میں لکھا جاتے ہیں جیسے مسیز اسلم, ڈاکٹر فاروق تو ہم ڈاکٹر بھی اور ایس بھی capital میں لکھیں گے پھر فل سٹاپ کو اردو میں وقف لازم کہتے ہیں جملے کے اینڈ پہ جو ایک ڈاٹ لکھاتے ہیں اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک سینٹینس ختم ہو گیا ہے my name is نومان علی خان اس کے اینڈ پہ جو ہے فل سٹاپ لکھا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر ہم کوئی مخفف یوز کریں تو اس کے بعد میں بھی فل سٹاپ لکھا جاتا ہے اگر ہم ای میل اور انٹرنیٹ کا ایڈرس لکھے تو وہ بھی اس کے آخر میں بھی جو ہے فل سٹاپ لکھا جاتا ہے یعنی فل سٹاپ کے تین چار وجوہات ہیں لکھنے کی جب جملے کا استطام ہو مخفف کے آخر پہ اور ای میل اور انٹرنیٹ کے ایڈرسز کے اختطام پہ now write these sentences again adding capital letters and فل سٹاپ آپ کی بک میں یہ جو sentences لکھے ہوئے ہیں ان کو اب آپ نے دوبارہ سے اپنے copy پہ لکھنا ہے اور جو ابھی ہم نے rules پڑے ہیں capital letters اور فل سٹاپ لگنے کے ان کو ان sentences کے اوپر apply کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی book کھولیں اس میں لکھا ہوا ہے my cat is called mano آپ لکھیں اور اس میں پھر دیکھیں کہ کہاں پہ capital letter آنا ہے کہاں پہ full stop آنا ہے آپ کو پتا ہے کہ capital letters uppercase یا بڑے حروف کو کہتے ہیں اور full stop جو ہے وہ dot کہتے ہیں جو جملہ ختم ہونے پہ لکھا جاتا ہے تو جیسے یہ ایک sentence ہے my cat is called mano اب آپ اس میں دیکھیں کہ full stop کہاں پہ لگنا ہے اور capital letters کہاں پہ لگنا ہے شاباش my کا m بڑا ہو جائے گا اور manu کا m بڑا ہو جائے گا اور manu کے بعد full stop لگے گا we live in lahore آپ دیکھیں یہ ایک sentence ہے تو جب lahore پہ full stop لگے گا اور کیونکہ we w capital سے شروع ہوگا l جو ہے وہ بھی capital letter سے شروع ہوگا i live in multan اب i جو ہے وہ ہمیشہ capital لکھا جاتا ہے اور multan ایک شہر کا نام ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا i live in multan میں multan میں رہتا ہوں i like to read books مجھے books پڑھنی اچھی لگتی ہے اب i جو ہے وہ بھی capital ہو جائے گا اور books کے بعد جو ہے وہ full stop ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ نائے ہیں ali, amina, omair, ahmed, england یہ سارے نام ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے لکھیں گے تو ان میں اس ناموں میں پہلا جو حرف ہے وہ جو ہے وہ capital ہو جائے گا تو حسن, احسن, پاکستان, ماریا, کراچی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں اور سبسکرائب کریں